چلیں گی چاہے ویمن کی ہو چاہے مانوریٹیز کی ہو سنی اتحاد کاؤنسل میں کوئی سیٹ نے جیتی جو انڈیپیننٹس ان کو شامل کے ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سنی اتحاد میں آئے مرد سنی اتحاد کی تو اپنی کوئی لسٹ ہی نہیں تھی جب ان کی کوئی لسٹ نہیں تھی تو وہ حق دار نہیں بنتے کسی بھی سیٹ پہ پورے پاکستان کے اندر ماروک اٹنائی صاحب یہ بتائیے گا آج عدالت کی سوال دیکھیں جو دو ہزار سترہ میں جو ایکٹ بنا الیکشن ایکٹ اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان موسکرین لون اور جی آئی جی ایو ایکٹ اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کیا تھا اس کے بعد یہ ایکٹ بنا اگر لیجسٹ لیچر نے یا پارلیمان نے یہ چیز نہیں رکھی کہ اگر کوئی پارٹی کنٹسٹ نہیں کرتی ہے کوئی لسٹ نہیں دیتی ہے جس کی بجوات ہے کیونکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے قانون کے اندر اگر لسٹ کوئی آپ آلٹر نہیں کر سکتے کوئی چینج نہیں کر سکتے اگر آپ نے نمبرنگ کی ہوئی ہے پروریٹی لسٹ اس کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے خالی اگر آپ کے لسٹ اگزاست ہو جاتی ہے اگر آپ کے دس لوگوں نے ریزر سیسٹ لینی ہیں اور آپ نے پانچ نام دی ہیں تو آپ پانچ نام پھر ایڈ کر سکتے ہیں اور آلٹر نہیں کر سکتے تو اس پارلیمان نے اس قانون بنانے کے اوپر میں سمجھتا ہوں اپنی وزٹم دکھائی ہے اور لیجسٹ لیچر کی وزٹم کو چیلنج نہیں کر سکتے جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کو جو پیٹیشن ہے اس کو پر فیصلہ کرنا پڑے گا خالی کہ کہتے پارلیمان کو ریفر کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس پہ میں آئیڈ کر دوں ایک بات آپ کو ایک بات ہولا اس کے سوال کو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ابھی کیس کو ریفر کر دیے جائے تو یہ سٹیج نہیں ہے ریفر کرنے کی اس لیے کہ ریفرنس کا مطلب ہے کہ آپ لیجسٹ لیشن کریں تو یہ جو اب کنٹروورسی ہے اس کنٹروورسی کو یہاں ریزولو ہونا ہے ہم کسی پروینس کو آن ریپیزنٹڈ نہیں رہنا چاہتے کہ قانون یہ نہیں چاہتا آئین نہیں چاہتا کہ پروینسز کی ریپیزنٹریشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں اور پروینشل اسیمبلیز میں جائے وہ منارٹیز کی سیٹ اور ریزورو سیٹ سے سیکنڈلی ابھی سینٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں کل بھی اسلام آباد میں سینٹ کی جو ویکنٹسی ہوئی ہے کل اس کا الیکشن ہے اس میں ہم سمجھ جائے تھے کہ یہ جو ریسٹینٹ آرڈر پاس کیا ہے اس کی وجہ سے چند لوگوں کو وہ ووٹ بھی کاسٹ کر سکیں اسی طرح بلوچستان میں بھی کل اور سندھ میں بھی کل سینٹ کی جو ویکنٹسیٹس ہیں وہاں پہ الیکشنز ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی جسپوزل ہو اس کی اس کا فیصلہ ہو تاکہ لوگ اپنا جو رائٹ آف ووٹ آف ایکسرسائز کر سکیں دیکھیں ایک میٹیو گی widely دیکھیں اس میں ایک اندر میں آج بزرگ آج بزرگ جنسے میں بہت انپارنڈ بڑا دیا ہے کہ جو سنی اتحاد کانسل کے دو وقلا ہیں وہ آج پیش ہی نہیں ہوئے بابا رواند صاحب کہا گیا کہ وہ وادے گھنٹے میں آ رہے ہیں نہیں آسکے علی زفر صاحب کے وکیل اس کے جو مسنجر ہے اس نے غلط مسنجر کی کیوں OMG نے کہا کہ وہ اڈیالہ جیل چلے گئے ہیں اڈیالہ جیل کی ملاقاتیں جو ہمیں سننے میں آیا ہے دو افتے کیلئے بند ہیں تو اگر عدالت میں اس قسم کی غلط بیانی کی کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر کیس کو جو ہے ریپریزنٹ کرنے ہیں وہ یہاں آئے نہیں وہ غیر سنجیدہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیس بہت کمزور ہے اس لیے ان کے وقلا آج نہیں آئے ہم امید کرتے ہیں کہ کل پشاور ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا اور ہمارے جو ممبران ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اور اپنا جو ووٹ ہے جو سینٹ کلیکشن آتا ہے یا باقی پارلیمنٹ کی کاروائی ہے اس میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آہ شریک ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایک ایسی پارٹی جس کے اپنا سربراہ اس کو اپنی پارٹی پر اعتماد نہیں تھا اور وہ آزاد یہ سیلیکشن لڑا ہے اس نے لس جمع نہیں کر رہی ہے آج وہ کلیم کرتے ہیں کہ سیٹے ہماری ہیں وہ سیٹوں کے نہیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی کل یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور ہمارے پارلیمنٹیرز جہاں وہ حلف اٹھائیں گے فیصل صاحب یہ چکے کورٹ کا معاملہ تھا تھوڑے سے سیاسی بھی بات کریں خیبر پکنفواہ میں جو حکومت آئی ہے وہاں ملیق کی حکومت ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو صبح کے کا معاملہ جو ہے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے تو آپ ہی صبح سے لوگ رکھتے ہیں پیپل پارٹی جو سینے ریڈوما ہے یا پیپل پارٹی سننڈیک اور پی ٹی آئی کے درمیان صبح کے حقوق کے حوالے سے اپنا کتار ادا کر سکتی ہے دیکھیں دیکھیں بلکل مرکز میں جو ہے پی ایم ایل این اور اسی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے صبح میں سنی اتحاد کانسل کی جو ہے وہ حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صبح آپ کو اور ہمارا صبح جو ہے یہ بہت مسائل کا شکار ہے پیسے دینے کے تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ہیں ترقیاتی کام ہے آپ نے فارمر فاٹا کے ساتھ سو عرب کا وعدہ کی ہے کہ ہم سالانہ خرچ کریں گے آپ کی یہاں پر وار اون ٹیرر بھی ہے آپ کے دشتگردی کا شکار صبح ہے آپ کی ترقیاتی کام ہے جب تک آپ مرکز کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی لہٰذا الیکشن کا فیز گزر چکا ہے صبح کی ترقی کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ سنی اتحاد قانصر کی حکومت کو جو ہے مرکز کے ساتھ کوڈینیشن رکھنی چاہیے آج وہ ویلہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا حق لے گئے کیا جب پی ٹے کا چیرمین عمران خان وزیراعظم تھا کیا آپ کے وزیراعیل نے کبھی اس کے سامنے اپنے حقی بات کی کیا ہمارے جو رائلٹی کے پیسے اس کی بات کی کبھی نہیں کر سکے کیونکہ اُٹھ کے اپنی نوکری پہ وہ تھا کہ مجھے نوکری سے نکال نہ دیا جائے لہٰذا ہم کہتے ہیں اب وہ دور گزر چکے ہیں صوبے اور مرکز کی کوڈینیشن اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے صوبہ ترقی کرے اور ہمارے صوبہ جو آگی طرح بڑے نہ کہ ہم پیچھ گی طرح چلے جائے ہم ہم آج بھی کابینہ کا حصہ نہیں ہے ہم کابینہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں ہم کابینہ کا حصہ بننے نہیں جا رہے ہیں ہم کابینہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے ہمارے پاس کونسوشنل پوسٹس ہیں جو اگر آپ دیکھیں پریزن سداری صاحب جو ہے بھی الیکٹ ہوئے ہیں آگے سینڈ کی چیئرمنٹ کا لیکشن بھی آ رہے ہیں وہ بھی ہوگا ہم کابینہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے ہم حکومت کو جو ہے سپورٹ کریں گے پریزن کریم صاحب ہی بتائیں چیف سیکٹری کی طوارنی کیلئے ایک مناسلہ بھی جائے گئے تھا یہ وفاق نے اس کو مسترد کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وفاق کو صاحب کی پسند کا چیف سیکٹری دینا چاہیے یا نہیں دیکھیں نورمیلی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ صاحب بھی بیشتے ہیں تین نام بھیجتے ہیں اس میں جو ہے وفاق آپ کو بھیجتی ہے آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں جب سینڈ چیف سیکٹری مانگ رہا تھا ان کے حکومت میں اور آئی جی مانگ رہا تھا تو سینڈ کے ساتھ کیا سے لک ہوا تھا وہ ذرا آپ ذرا وہ خبریں بھی نکالیں اور وہ بیانات بھی نکالیں اس وقت کی پی ڈی اے کی لیٹران کی لہٰذا جو بھی قانونی کا روائی ہے اس کو پورا کیج ہے یہ پی ڈی اے کی کوئی ٹائگر فورس نہیں ہے